سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ان الحمدللہ والسلام وعلا رسول اللہ ناظرین اکرام ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت وقالت کی ہے ووٹر اپنے امیدوار کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اپنا وکیل بناتا ہے اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ آپ کا امیدوار محض آپ کے حقوق کا وکیل نہیں ہے یا نمائندہ نہیں ہے بلکہ وہ پوری قوم کی حقوق کے مطالق وقالت کرتا ہے بعض اوقات بلکہ ہمارے ہاں تو اکثر اوقات ووٹ صرف اس پناہ پر دے دیے جاتے ہیں کہ اس کا تعلق ہماری برادری سے ہے ہمارے قبیلے سے ہے یا خاندان سے ہے یا یہ کہ یہ ہمارے قبیلے کا ایک معزز شخص ہے سردار ہے یا یہ کہ کسی کی یاری دوستی میں کسی کے کہنے پر بھی ہم ووٹ دے دیتے ہیں کہ چلو اس کا کام بن جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے بڑے خسارے کا سودہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھے ناظرین اکرام آج کا میڈیا ہمیں سب کچھ دستاویزی ثبوت کے ساتھ دکھا رہا ہے مختلف قسم کی لیکس میں اور آپ دیکھ چکے کہ ویکی لیکس ہیں پاناما لیکس ڈان لیکس یہ سب کھلے ثبوت میرے اور آپ کے سامنے ہیں عدالتوں نے حکمرانوں کو خیانت کا مجرم قرار دے دیا ہے لیکن عوام کو کیا کہیے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو میرا ووٹ تو فلاہی کے لیے ہے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کھمبے کو کھڑا کر دے تو میرا ووٹ اس کھمبے کے لیے ہی ہوگا تو اب اس سقل پر اس سوچ پر سوائے ماتم کے اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ یقینا اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی وہ لوگ جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق بولتے ہیں جن کے کان اور جن کے مو حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں قرآن ان کے بارے میں مزید سخت بات کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَعْيُنُ اللَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَلْعَنْعَامِ بَلْهُمْ عَدَلْ أُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں یعنی ان کی ذہنی حالت اس درجے کی ہے کہ تمہ بغض تاثب تقلید ان سب چیزوں نے انہیں سوچنے سمجھنے سے اور فکر و نظر کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا ہے انہیں اس سے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں آج ہماری ستر فیصد سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے اور اس کے برعکس حکمران شہانہ محلوں میں رہ رہے ہیں ایسے محل جن کا تصور امریکہ اور یورپ کے حکمران بھی نہیں کر سکتے یہ سب اسی غریب عوام کا لوٹ خسور کا مال ہے جو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے قرآن منع کرتا ہے کہ ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اعلان فرمایا کہ میری حیثیت یہاں ایک یتیم کے ولی کی حیثیت ہے اگر مجھے ضرورت نہ پڑی تو میں بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرص کے کچھ لوں گا اور جب آسانی ہوگی تو فوراں اسے واپس لوٹا دوں گا ناصرین اکرام ذرا سوچئے کہ ہم نے کن لوگوں کو اپنا وکیل ٹھہرا لیا ہے ایسے لوگ جو ہمیں ہی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ہمارے ہی درپے آزار ہیں اللہ صورت جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کو منتخب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بدکار دھوکے باز خائن اور بددیانت لوگ جو بار بار کی آسمائش میں ناکام رہے اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے اللہ صورت جل ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد وعلى آلہی وصحبہی وسلم اللہ حمد وعلى آلہی وصحبہی وسلم اللہ حمد وعلى آلہی وصحبہی وسلم